اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوزیا اور خوشان دیت کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل چلے فقیر پر اللہ کا شکر کہ اللہ کی توفیق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں خوبصورت نظرانہ یقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات بابرکات جب تک ہم اس دنیا میں رہیں آخری سانس تک ہمارے لبوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ذکر جاری و ساری رہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن کا برٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشنز ہر وقت ملتے رہیں بروقت ملتے رہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خوبصورت شعراء کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پروفیسر اقبال عظیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون واقف نہیں ہے آپ کے نام سے آج ان کا پہلا کلام جناب دکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر الوری حضرت دعوت برکات کی خدمت میں میں بیٹھا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ پہلا کلام پیش کریں گے کیا کہتے ہیں پروفیسر اقبال عظیم صاحب کے بارے میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ شعراء کے اندر اقبال عظیم صاحب کا کلام میں نے شعراء سے اور ناتوں حضرات سے کئی مرتبہ سنا اور جتنی بھی ان کی ناتیں سنیں واقعی بڑی درد بھری ناتیں ہوتی ہیں وہ بڑا سوز ہوتا ہے اور میرے خال میں وہ سوز کا اثر اور کیفیت تو سویہ سے بھی ہے کہ چونکہ اللہ نے ان کو بسارت سے محروم کیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کی جو دل ٹوٹا ہوا تھا جو دل ٹوٹا ہوا ہونا اس سے پھر وہ جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے نا اللہ فماتا ہے مجھے اگر ڈھوننا ہے نا تو میں ٹوٹے وے دلوں کے پاس ملوں گا ٹوٹے وے دلوں کے پاس ڈھونڈو مجھے تو چونکہ ان کا بھی دل ٹوٹا ہوا تھا اور ٹوٹے وے دل سے جب وہ بات نکلتی تھی تو اس میں اثر ہوتا ہے اور غزلیات سے نات کی طرف آیا غزلیات سے نات کی طرف آیا اور جتنی بھی ناتیں میں نے ان کو سنی ہیں وہ واقعی بڑی اندہ ناتیں ہوتی ہیں دوستو آئیے آج ان کا خوبصورت کلام آپ کی نظر کرتے ہیں مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرہ دکھائی دے مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرہ دکھائی دے بے نور آنکھ سے بھی اجالہ دکھائی دے مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرہ دکھائی دے بے نور آنکھ سے بھی اجالہ دکھائی دے تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے اللہ اللہ تھوڑی سی دیر کو مجھے کس لیے بانگوئے بینائی چاہیے بس ایک جلک حضور کا روزہ دکھائی دے تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے بس ایک جلک حضور کا روزہ دکھائی دے یارب عطا ہو یارب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی یارب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی اٹھے جدر نگاہ مدینہ دکھائی دے یارب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی اٹھے جدر نگاہ مدینہ دکھائی دے جاغوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں جاغوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں سو جاؤں تو فقط روحِ آقا دکھائی دے جاغوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں کیا خواہش ہے سو جاؤں تو فقط روحِ آقا دکھائی دے صلی اللہ علیہ وسلم منزل میری وہ شہرِ کرامات ہو جہاں ذروں سے آف تاب ابرتا دکھائی دے وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کے رونکے کعبہ دکھائی دے بے نوری نگاہ کا ایک فائدہ بھی ہے اللہ اکبر بے نوری نگاہ کا ایک فائدہ بھی ہے کانٹیں سجائی دے نہ اندھیرہ دکھائی دے اللہ اکبر بے نوری نگاہ کا ایک فائدہ بھی ہے کانٹیں سجائی دےنا اندھیرہ دکھائی دے اکبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو اکبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی دے اللہ اکبر اکبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی دے مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرہ دکھائی دے بے نور آنکھ سے بھی بصیرت کا آخر میں انہوں نے التجا کی ہے اللہ اکبر اکبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی دے اللہ اکبر بہت شکریہ حضور بہت شکریہ الحمدللہ الحمدللہ آج کا کلام آپ کو کیسا لگا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جناب پروفیسر اکبال عظیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے آپ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے اپنے دوست اپنے فقیر ریاہ کو اجازت دیجئے بہت جلد حاضر ہوں گا ایک اور نئے کلام کے ساتھ تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ